حکمت کا وانشر علینا رحمت کا یاز الجلال والاکرام ہم مدنی قیدہ پڑھ رہے ہیں قرآن عظیم کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے لئے اس کے چار سبق جو ہیں وہ چکے ہیں پہلے سبق میں مفردات تھے الگ الگ حروف پھر دوسرے سبق میں حروف کو جب ملا کر لکھا جاتا ہے اس وقت ان کی شکلیں کیا بن جاتی ہیں ان کا ذکر موجود تھا اب جو ریسنڈلی رات سبق پڑھا تھا تیسرا اور چوتھا تیسرے کے اندر متحرک حرف جو ہیں متحرک ان کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا تھا پھر انہی متحرک حروف ہی کی دوسری صورت یہ تھی کہ آپ قریب سوٹ جو حروف ہیں ان کو الگ الگ کیسے کریں گے اس کی جو ہے نشان دیکھی گے جس طرح تا زبرتا تا زیرتی تا پیشتو تا تیتو اب اس کے بعد تا قریب سوچ جو کہ تا ہے تا زبرتا تا زیرتی تا پیشتو تا تیتو اچھا اب یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا متحرک ہم نے جو کل پڑھا تھا اس میں تھا ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش اب کبھی کبھار ڈبل ڈبل بھی ہوتا ہے نا دو زبر دو زیر اور دو پیش یہ سبق نمبر پانچ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں تنمین اس پہ آپ تھوڑا سا گوھر کریں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنمین کہتے ہیں کیا بولتے ہیں تنمین کہتے ہیں جس حرف پر تنمین ہو اسے منون کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں منون کہتے ہیں تنمین نونے ساکن ہوتا ہے تنمین دن تن فن پن یہ آخر میں نون ساکن ہے نا یہ تنمین نونے ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنمین کی آواز نونے ساکن کی طرح ہوتی ہے تنمین کی آواز نونے ساکن کی طرح ہوتی ہے جیسے ان ہمزہ دو زبر ان ہمزہ دو زیر ان ہمزہ دو پیش ان یہ ان 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 جس طرح میں نے پہلے مثال دی آپ اس کو اور اعتبار سے بھی پڑھ سکتے ہیں تنمین کے ہجے اس طرح کریں میم دو زبر من میم دو زبر من میم دو زیر من میم دو پیش من مین دو پیش من 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 زبر کی تنمین کے بعد علی بھی لکھا جاتا ہے یہ عربی میں پہچان کا ایک ذریعہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں علی بھی لکھا جاتا ہے اور کبھی یا بھی لکھا جاتا ہے یہ گرامر کا ایک اللہ کا قائدہ ہے آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے بس صرف اتنا ذریعہ میں رکھیں کہ اس کو پڑا نہیں جائے گا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ہجے کرتے وقت اس کا نام نہ لیں اب سمپل ہے آگے جو لکھا ہوا ہے یہ ابھی آپ کو جو طریقہ بتائیں اسی طرح پورا آگے سبق چلے گا اس پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح باقی کو بھی آپ پڑھ لیجئے مطلب اور بار بار رپیٹ کرنے سے پھر چیز دیا ہے وہ زہر میں بیٹھ جاتی ہے اس کے آپ سارا جو بلو ہے نا حروف وہ موٹے پڑھے جاتے ہیں زن 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 یہ آپ غور آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہم حروف پڑھ رہے ہیں تو ان کا تلفز کیسے ہے یہ ان کا مخرج کیا ہے بس مخارج زن میں رکھنے ہوتے ہیں باقی تو جس طرح زبر زیر پہ ہے دو زبریں دو زیرے دو پیشیں ایک پہ پڑھی گی باقی سب پہ پہ پہتی پڑھی جائیں زان زاد زن بولا نہیں جائے گا بولا نہیں جائے گا جہاں بھی آئے گا دو زبروں کے بعد علیف عموماً لکھا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے زن زن پڑھ لیجئے زن 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 آپ دور آئیے ساتھ میں سان سین سن پڑھتے جائیں آگے نا دیکھیں آگے پڑھتے جائے گا ابھی سواد میں پڑھنے لگا ہوں سواد اس کو جب ہجے کریں گے تو وہ ایک الگ ہے ہم ابھی رواں پڑھ رہے ہیں سن 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 دن 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 ٹھیک ہے یہ اس کو زواد نہیں پڑھنا عربی بولنے والے وہ ریاض کو بھی ریاض نہیں بولتے ریاض بولتے ٹھیک ہے اصل تلفز جو ہے وہ دواد ہے ٹھیک ہے اس کو اب کوئی کسی جن کو ہر حال میں ہی مکہ مدینہ اچھا لگتا ہے ان کی رفعہ دین ہو یا باقی سارے معاملت ان کے اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے ان کا رمال بھی اچھا لگتا ہے باقی ساری بات اچھے لگتی ہیں لیکن وہ زواد کے معاملے میں آگے کہتا ہے نہیں یہ سا ٹھیک ہے یہ دان دین دن تو یہ آگے والا پیج بھی سارا جی دال کی طرح ہے یوں سمجھیں کہ دال کے قریب قریب ہے ٹھیک ہے نا ورنہ یہ دواد ہے دواد دال میں دواد میں جو پڑھا ہے جی جی اچھا سبق نمبر چھے اس پہ آپ گوھر کریں یوں سمجھئے کہ آپ نے جتنے اسبات پہلے پڑے ہیں وہ تھیوری تھی اب اس کا پریکٹیکل ہونے لگا ہے کہ آپ نے زبر بھی پڑی زیر بھی پڑی ٹھیک ہے پیش بھی پڑی حرف کے اوپر ٹھیک ہے تو جو زبر پڑا زیر پڑا پیش پڑا آپ اس کو اکٹھے کریں گے تو کیسے پڑھو گے ٹھیک ہے دو زبر دو زیر دو پیش جو ابھی ہم نے دیکھا یہ میں سپیر سے اس لئے چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ عموماً پڑے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے اس میں تو کوئی مشکت ہے ہی نہیں تو بچے کو جب پڑھاتے ہیں تو اس وقت اس کے اوپر کافی غور فکر کرنا پڑتا ہے سبق نمبر 6 میں نے لکھا ہے اس سبق کو ہجے اور روان دونوں طریقے سے پڑھنا ہے پہلے ہجے کرنے بعد میں اس کو روان پڑھنا ہے حرکات تنویم اور تمام حروف بالخصوص حروف مستالیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال دکھیں ٹھیک ہے ہجے اس طرح کریں اب یہ انداز نیا ہوگا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک ہے ہم نے تو بس جس انداز سے پڑھا تھا وہ اور تھا اب یہ مشکت بھی ہوگی اس پہ ہم آج صرف ایک لائن ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے باقی اس کو بار 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 بیٹ کرنے سے انشاءاللہ زلزل ذہن میں باق بیٹھ جائیں یہ مالی کن لکھا ہے اوپر پہلے لکھا نا مالی کن یہ اوپر ٹھیک ہے نا اس کے انہوں نے بولا ہے کہ اس کے ہجے اس طرح کرنے ہیں میم زبرما میم زبرما لام زیرلی لام زیرلی مالی مالی کاف دو پیش کن کاف دو پیش کن مالی مالی مطلب تین حرفی کلمہ ہے تو پہلے دو کو ملا کے ان کو پڑھیں گے پھر تیسرے کو شات شامل کر کے پھر تینوں کو اکٹھا پڑھیں گے چار حرفی کلمہ ہوگا تو پہلے دو کو ملا کے پڑھیں گے پھر تیسرے کو ملا کے پھر پڑھیں گے پھر چوچھے کو ملا کے مکمل کریں گے تو نون زبرنا زا زبرزا لام زبرلا نازالا یہ طریقہ کار تھا جو ہم پہلے پڑھتے تھے نازالا ٹھیک ہے اور اس میں پہلے پتہ کرتا ہے نون اور کبھی نون لمبا ہو جاتا ہے کبھی زا لمبا ہو جاتا ہے کبھی لام لمبا ہو جاتا ہے پتہ ہی چلتا ہے تو جو طریقہ ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق ہے نون زبرنا زا زبرزا نازا لام زبرلا نازالا نازالا نہیں کہنا مطلب بعض اوقات پھر وہ ہو جاتا ہے کیونکہ تینوں کی حرکتیں برابر برابر ہیں تو برابر برابر ہی سب کو پڑھا جائے گی خا زبرخا خا زبرخا لام زبرلا خالا خالا قاف زبرکا خالا کا خالا کا سواد زبرسوا سواد زبرسوا سا نہیں کہنا سوا ٹھیک ہے دال زبردہ دال زبردہ سوادہ قاف زبرقا سوادہ قا یہ قاف ہے قاف سوادہ قا سوادہ قا دال زبردہ دال زبردہ دال زبردہ یادہ کاف زبرکا یادہ قا با زبربا لام زبرلا بالا غین زبرگا بالاغا قوا زبرقا بازبربا طوبہ عین زبرعا قوا با تو اس کو ہم اب روان پھر پوری لائن کو پڑھتے ہیں نازالا خالاقا صداقا یاداقا بالاغا قوا با تو اگر آسانی لگے تو اس کو آگے پڑھ کے چک کیجئے کچھ کہتا نہیں ویسے یہ مطلب آپ آگے پڑھنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کیسے بولے کہ نہیں 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 مجھے مت پڑھو تو اس کو آپ تو اس کو پڑھ کے گھروں میں ٹھیک ہے چیک کیجئے گا تو انشاءاللہ کل جو ہے اس سے آگے بات کو لے کے چلیں گے اس کو ہم نے اب یوں سمجھے کہ قائدہ شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس پہ اب ہم نے محنت کرنی ہے اور کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کی بدولت میرا بھی بھلا ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی رب اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم ربنا اتقبل منا انکنت السمیع العلیم و تبعالینا انکنت تبتواب الرحیم الہہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عزمت قصدہ ہم نے جو کوئی سنا اسے صحیح طور پر سمجھ کر عمل کر کے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما پریشانیاں دور فرما دنگ دستیاں دور فرما بیروزگاریاں دور فرما الہہ العالمین جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں جو جو بھی اس کلاس کے اندر شریک ہیں بعد میں جو سنیں گے سنگے شریک ہوں گے مولا کریم تمام کی تمام دلی نیک جائز مرادے پوری فرما مولا کریم خصوصی دعا ہے جو اس کلاس میں خود شرکت کرتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں ان کے دلی نیک جائز تمنہ پوری فرما ان پر اور زیادہ رحم و کرم کا نزول فرما مولا کریم ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما صلی اللہ تعالیٰ اللہ حبیبہی خیرکل کے محمد علیہ الصحابہی